السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ خیالیت سے ہوں گے مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ بچوں کو ورڈ پرابلمز میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے کنفیوز ہوتے ہیں بچے بھی پیرنٹس بھی اور موسکی جو پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائم کنفیوز ہو جاتے ہیں میں بھی کسی ٹائم پر جو ہے وہ بہت کنفیوز ہو جاتی تھی سپیشلی ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن کے ورڈ پرابلم کے اندر ٹھیک ہے لیکن جو ہے میں نے جب اس کو سٹڈی کیا تو مجھے کچھ ایسی ٹرکس پتا چلی ہیں کہ جس کے تھوہ ہم بہت ایزی لی ورڈ پرابلمز کو جج کر سکتے ہیں سالف کر سکتے ہیں تو اس ٹوپک پر انشاءاللہ میں آپ کو تین سے چار ویڈیوز کے اندر آپ کے ورڈ پرابلمز کے حوالے سے سارے 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 انشاءاللہ سارے کونسپ بلکل کلیر کر دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو لائف میں کبھی بھی جو ہے ورڈ پرابلمز کو انڈرسٹین کرنے کا ایشو نہیں آئے گا تو آپ خود بھی سمجھیں اپنے بچوں کو بھی اس میتر سے سمجھائیں تو انشاءاللہ آپ ورڈ پرابلمز کے جو کنفیوزن ہے اس سے نجات پا لیں گے تو چلتے ہیں ورڈ پرابلمز کے کچھ کی ورڈ کی طرف مبایا ایشو کی مسئلہ بنید پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایک حواللہ علی معلومی کو انشاءاللہ ورڈ پرابلمی طرف تفیر ہمارے کے حوالے سے بھائیوز کے جانتے ہیں پوچیس کے ساتھیں بھی سمجھیں ہیں اور وہاں پہ شاپ پہ کھڑے کھڑے ہم نے چار پانچ چیزیں لے لی ہوں ٹھیک ہے اور ان کی کاؤسٹ انہوں نے بتا دی جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کاؤسٹ کو پلس کرنا ہوتا ہے یا ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ تو وہ ایڈیشن کا ہو جائے گا ورڈ پروبلم ہماری لائف کا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں اور ہم نے اس میں سے کچھ پیسے واپس لینے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ملٹیپلی کے سبٹریکشن کا ورڈ پروبلم ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے بارہ چیزیں لینی ہے اور وہ ہمیں ایک کیمت بتا دے تو ہم نے بارہ چیزیں لینی ہے تو ظاہری بات ہے یہ ملٹیپلی کےش ہم اسے کھڑے کھڑے ملٹیپلائے کریں گے اگر ایک چیز اتنے کی ہے تو بارہ کتنے کی ہوں گی تو ہمارا ملٹیپلائے کا ورڈ پروبلم ہو جائے گا اور اسی طرح ڈیویجن کا بھی ہماری لائف کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کی ورڈ ٹھیک ہے کی ورڈ جو ہوتے وہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ورڈ پروبلم کا جو ہے وہ ایک ٹرک ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹرک کہہ سکتے ہیں کہ کی ورڈ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کے بچوں کو یہ کونسپٹ کی ورڈ کا کلیر ہو جائے لرن ہو جائے کہ ہم نے ایڈیشن اگر ایڈیشن کے کوششن ہو تو اس میں کونسے کی ورڈ یوز ہوں گے اور اسی طرح سبٹریکشن ملٹیپلیکشن ڈیوین کے کی ورڈ میں سب کے آپ کو کی ورڈ بتاؤں گی آپ بچوں کو نوڈ ڈاؤن کروا دیں بچوں کو بلکل یاد کروا دیں تاکہ جیسے ہی ورڈ پروبلم آئے فوراں سے سب سے پہلے وہ کی ورڈ نکالیں کی ورڈ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے جج یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے سبٹریک ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کیا کرنا ہے اسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو باقی پروبلم پھر وہیں کم ہی رہ جاتا ہے تو سلیشن ہی کارت ہو جائے گا تو یہ کی ورڈ آپ لوگ یاد کروا دیں بچوں کو تو انشاءاللہ بچے کبھی نہیں بھولیں گے چلتے ہیں سب سے پہلے کچھ کی ورڈ ہیں میرے پاس ایڈیشن کے تو ایڈیشن میں سب سے پہلے جو ہے ورڈ آ سکتا ہے سم پھر آتے ہیں total plus in all together and all together increase by more than I hope you understand اگر ان ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے کی ورڈ آ جاتا ہے ورڈ پروبلم کے اندر تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ورڈ پروبلم جو ہے وہ ایڈیشن کا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر دو ایکزیمپلز دکھنی ہیں ورڈ پروبلم کی آپ لوگ اگر کوئی اور اس طرح کا ورڈ پروبلم ہو تو آپ اپنی بکس میں چیک کر سکتے ہیں بچے اپنی کسی بھی کلاس کی بک میں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ریڈ کرتی ہوں سب سے پہلا میں نے جو ورڈ from the pet store has 13 rabbits 10 cats and 8 puppies how many animals did they have all together now search where is the keyword of the addition yes all together and بھی ہے اس میں ٹھیک ہے تو دو کی ورڈ ہمیں مل گئے یہی سے یہی کہ end اور all together جہاں پر دونوں میں آ رہا ہے تو it's mean یہ ورڈ پروبلم کس کا ہے addition کا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں next ورڈ پروبلم کی طرف neha likes reading story books she has 12 story books her father brought 5 more story books for her ٹھیک ہے یہاں پہ ہار میں نے لگا how many total story books now she has ٹھیک ہے ایک تو more than کا ورڈ تھا لیکن more کا ورڈ بھی آ رہا ہے تو آپ اس میں اس کو mind میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ورڈ آ رہا ہے جی total کا کیا ورڈ آ رہا ہے total اور more یہ دونوں کی ورڈ ایک سے زیادہ کی ورڈ بھی use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ضرور نہیں کہ ایک ہی کی ورڈ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو end کا دکھایا اور کس کا دکھایا جی all together کا دکھایا اور کس کا دکھایا more کا دکھایا اور کس کا دکھایا جی total کا دکھایا ٹھیک ہے تو اس طرح کی بہت سارے جو بھی word problems ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں find out کر سکتے ہیں کہ جن میں یہ والے keywords کوئی بھی keyword use ہوا وہ تو وہ آپ سمجھ جائیے گا کہ کس کا یہ word problem ہے addition کا word problem ہے تو چلتے ہیں آپ subtraction کے keywords اور اس کے word problem کی طرف آپ چلتے ہیں subtraction کے word problem کی طرف اس کے keywords دیکھیں کون سے keywords ہیں less leftover subtract difference minus take away decrease ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئے یہ سارے subtraction کے keywords ہیں اس کے بعد how many کے ساتھ یہ چیزیں include ہو سکتی ہیں خالی how many نہیں یعنی کہ how many کے ساتھ are not how many are not how many are not how many fever how many more how many remain یہ ساری چیزیں how many کے ساتھ اس میں سے کچھ بھی لگا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا word problem جو ہے subtraction کا ہوگا یہ سارے keywords آپ لوگ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں اگر ان میں سے کوئی بھی keyword آ رہا ہے word problem کے اندر تو وہ word problem subtraction کا ہوگا I hope you understand دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے how many are not how many are not آ جائے how many fever آ جائے how many more آ جائے how many remain آ جائے تو یہ بھی کیا ہوگا subtraction کا ہوگا جلدی جلدی میں نے دو examples لکھیں what problem کی طرف max 128 monkeys and 18 elephant at the zoo what is the difference between number of monkeys and elephant he saw اب find کریں اس میں سے کون سا keyword use ہوا ہے what is the difference what is the difference دیکھیں ڈیفرنس اب ڈیفرنس کا یہاں پہ بچے meaning یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شروع سے یہی ڈیفرنس پڑھایا چاہتا ہے کہ ڈیفرنس جو ہے یعنی for example money numbers کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی max are 28 monkeys and 18 elephant at the zoo what is the difference between number of monkeys and elephant یعنی ہم ان دونوں کو subtract کریں گے تو ہم پتہ چل جائے گا کہ monkeys جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں elephant سے ڈیفرنس سے کتنے کام ہے تو ڈیفرنس بتانے ان دونوں کا کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ کو آئی hope یہ ڈیفرنس ہو گیا ہو گیا کہ ڈیفرنس کا یہاں پہ آرہ ہے اب دوسرا word problem کو دکھاؤ سارا روپیس 25 روپیس 500 she used روپیس 275 in buying story books how much money is left over ٹھیک اب یہاں پہ کون سا word problem sorry key word آگیا left over ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بھی آسکتا تھا how much money she used ٹھیک ہے تو اس میں آپ سمجھ سکتے تھے کہ how much بھی تو آ رہا ہے نا ٹھیک ہے اور اس طرح سے اور بھی word problem میں سارے words most use ہوتے ہیں difference minus subtract left over less take away decrease تو جہاں پہ بھی یہ والے key words آ جائیں تو آپ اپنی book سے چیک کیجئے گا ٹھیک ہے آپ کو underline کیجئے گا اسی طرح میں نے circle کی آپ سرکتہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبتریکشن word problem ہے یہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جلدی سے ملٹیپلیکیشن word problem کی key words کی طرف ملٹیپلیکیشن کے key words کی طرف تو ملٹیپلیکیشن اور addition جو تھوڑا سا کہیں پہلے جلتا ہے کیونکہ بچوں نے پڑھا بھی ہوگا چھوٹی classes بھی اندر بتایا جاتا ہے ملٹیپلیکیشن ہے کیا وہ repeated addition ہے اگر ہم مطلب repeat کرتے ہیں for example یہاں پہ 2 plus 2 plus 2 2 کی is equal to 6 اور اگر 2 multiply by 3 کر دوں تو 6 تو 2 کو 3 دفعہ پلاس کروں یا 2 کو 3 سے multiply کروں تو answer is the same اس لئے multiply کے اور addition کی words تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میں آپ کو یہ trick بتا دوں گی کہ کہ آپ نے word problem کے اندر سے اس کا ملٹیپلیکیشن کا keyword کی سے نکالنا ہے تو کی ورڈ کی ملٹیپلیکیشن کے word problem میں use ہو سکتا ہے چلتے word problem کی طرف لینی was making 4 grilled cheese sandwiches for her family each sandwich needed 3 pieces of cheese how many pieces of cheese will لینی need now you can see how many لیکن میں نے here how many لکھا ہی نہیں ہے اور how many تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ how many تو میں نے بتایا کہ addition میں use ہوتا ہے تو اب کیا کریں so find out the keyword from here you can see there is each can you see each ٹھیک ہے کون سا keyword آیا each each ٹھیک ہے تو آپ each سے understand ہو گیا کہ یہ جو word problem ہے وہ کس کا ہے جی multiplication کا ہے کس کا ہے multiplication کا کس سے پتا چلا each سے پتا چلا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی short trick ہے اسی طرح اگر آپ how many how many mostly جگہ پر use ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی keyword ہو سکتا ہے جو آپ اس میں ڈھونڈیں گے پورے word problem ہے اور انشاءاللہ آپ مل جائے گا آپ easily understand کھر سکتے کون سا word ہوگا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ division کی keywords اور اس کے word problem کی طرف division کی words کی طرف چلتے ہیں shared equally سب سے پہلا کی word shared equally پھر ہے half same split quotient divide separate equal group how many in یا how many on ٹھیک ہے اس کے لابہ each بھی کہیں کہیں use ہوتے لیکن each کے ساتھ کچھ اور words ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ word problem division ہے each اکیلا نہیں ہوتا لیکن each بھی ہوتا ہے ھیک what is the price of if there are 12 mangoes or 12 oranges ھیک ہے اس کی price بتائی اور آپ کو کسی ایک ہی پرائیس فائائنڈ کرنی ہو تو آپ 12 کی ھیک پرائیس نکل ایچ ہوتا ہے ایک چیز کے لئے ہوتا 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 چلتے word problem کی طرف there are 18 children in the soccer league on 3 teams if each team has the same number of players how many players are on each team ھیک یہ 18 children بتائے گئے soccer league کے اندر 3 teams ہے ہم بتائے کہ each team کے اندر کتنے members ہوں گے کتنے players ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک each word ہمارے پاس آگیا ہے اور ایک ہمارے پاس آگیا ہے how many سعیئے how many کے ساتھ کون سا word آرہا ہے on each ٹھیک ہے how many on each تھوڑے سی یہ word ہمارے پاس each بھی آرہا ہے how many کے ساتھ on بھی آرہ ہے اور ایچ بھی آرہ ہے دوبارہ سے تو اس طرح سے آپ اپنی بکس کے اندر دیکھیں آپ کو یہ ورڈ ملیں گے میں آپ ریڈ بھی کر کے دکھا سکتی لیکن یہاں پر میرے پس ٹائم کم تھا لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ اور ورڈ پر بتاؤں تو ضرور کمنٹ مجھے کر بتائیے گا تو میں آپ کو اور بھی کی ورڈ دکھا دوں گی ٹھیک ہے لیکن فیلحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے اب میں نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گی وہ بھی ورڈ پر لے کر آؤں گی کہ جسے دیکھ کر آپ ورڈ پرابلم کو کس طرح سے solve کیا جاتا ہے اس کی کس طرح سے statements لکھی جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ پورے سمجھ جائیں کہ ورڈ پرابلم کو ہم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر 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 سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کے پاس ایک ٹرک لے کر آؤں گی جسے ہم کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ب یو سی کے بک ٹھیک ہے تو اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ بک کا جو ہے نا پروسس پروبلم کے اندر کیا کام ہے یہ چار ورڈ ہے اور ہم سمجھ سارے ورڈ پروبلم کو سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر کس طرح سوال کر سکتے ہیں بہت ایزی وی میں یہ میرے پاس ٹرک ہے اور انشاءاللہ یہ ٹرک میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں بتاؤں گی ضرور نیکس ویڈیو دیکھئے گا اور نیکس ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاکہ آپ کو جتنے بھی ورڈ پروبلم کے چلتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے بک کے ساتھ ورڈ پروبلم کو کیسے سولف کیا جاتا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you